بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے عدوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکرسی انڈکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چارمہ ون زیرو فور آوٹ آف ون سکسٹی سیون اور ہائیبرٹ ڈیموکرسی ہے آپ نے بھی ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا لفظ استعمال کیا ہائیبرٹ ڈیموکرسی کا مطلب ہے کہ جیلی جمہوریت اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں سیاسی حکومتوں کے د اور میں جو نظام انصاف ہے تو رول آف لاو میں بھی پاکستان کا نمبر ایک سو تیسوہ ہے ہم بہت نیچے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے ازادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ون ففٹی سیونت ہے ایک سو ستاون نمبر ہے ہمارا ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوریت وار میں ہیں اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہویا ہے اس کا نام ہے سمیدین بل بلوج اس نے ماسک پہنا ہوا ہے آپ میں ماسکے بغیر پہچانا ہوں آپ سمیدین ہیں دوہزار نو میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوج کو بلوجستان سے اٹھایا گیا ایک سرکاری ہسپٹل کا ڈاکٹر سرکار کا ملازم اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھی میں ان کو دوہزار نو سے دیکھ رہا ہوں جمہوری دور تھا پیپلز پارٹی کا دور تھا جمہوری دور تھا یہ بہنیں جو ہیں یہ دوہزار نو سے کراچی کوئٹا اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں ابھی پرسوں بھی میں کوئٹا میں تھا ایک جگہ پر وہاں بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کوٹ میں پیش کر دو اگر اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے اور اس قوم کی مائے بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں انصاف مانگتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت شباز شریف صاحب کی حکومت کے بزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹا جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے جو حکومتی وہ وعدے پورے کرتی ہے نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں تو ان کے پاس اقتدار تو ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو عامریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی موسیقی